آپ موجزہ ہے امی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے کبھی زمین پر دنیا میں کسی کے پاس علم حاصل نہ کیا ہو کہتو نا سبحان اللہ یہ میرا آقا کا موجزہ ہے امی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے کبھی دنیا میں کسی کے پاس پڑھا لکھا نہ ہو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے لکھایا پڑھایا خود رب کائنات میں میرے مصطفیٰ کریم کو لکھایا پڑھا اور اس کی وجہ گیا تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لکھایا پڑھایا نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی لکھا پڑھا دیتا تو بات میں یہ دعویٰ کر سکتا تھا دیکھو کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس کو میں نے لکھنا سکھا یہ محمد و رسول اللہ ہے میں نے اس کو پڑھنا سکھایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بھی دعوانہ نہ ہوا کہ میرے محبوب پر کوئی اپنا احسان جاتا ہے یہ تو نہ سبحان اللہ یا حضور کی محبوب میں بیتے ہو حضور کا ذکر سننے آئے ہو تو آپ اس شرما کے لیے بیتھنا ہے اپنی زمانوں کو حرکت دینی ہے میں بھی حضور کا ذکر کر کے اپنی زمان کو پاک کر رہا ہو اپنے خاتے بھی نہیں کیا لکھ رہا ہو کہ آپ بھی ایسے کیوں بیتے ہیں آپ بھی سبحان اللہ کے اپنے نام آمان میں لکھا لکھا ہے کہا کہ امی اسے کہتے ہیں جو کسی کے پاس پر آلکھا نہ ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی علم اندر ادا کرتا ہے جب ہم علم حاصل کرتے ہیں جب ہم نولیج لیتے ہیں تو ہمارا علم باہر سے اندر جاتا ہے مگر جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا علم اس کا نولیج باہر سے اندر سے باہر یا اللہ کے نبیوں کی شان ہے اب میرا مصطفیٰے کی شان سنو میرا آتا کی شان سنو امی لکھا ہے ادھا کیا ہے آدم علیہ السلام تو تسلیم دنیا میں آئے میرے رب نے آدم علیہ السلام کو کمال آتتا کیے مو علیہ السلام آئے نوبروں کو کمال آتتا ہوئے موسیٰؑ موسیٰؑ کو بھی کمال آتتا ہوئے ان کو بھی علمتہ ہوا ان کو بھی معجزات عطا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کو بھی معجزات عطا ہوئے مگر رب نے کہا کہ اے محبوب ان سارے نبیوں کو جو میں نے عطا کیا ہے وہ حکمان نہیں عطا کیا ہے مگر جو میں نے تجھے عطا کیا ہے اے محبوب میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے اسی لئے عاشق حسول کہتے ہیں لا رب عاشق اس کو جو ملا ان سے ملا ہر طاقتی ہے کونین میں نعمت رسول ہارے تکبیر ہارے رسول اللہ ہارے حیبر دھرکار تیامت تیامت لا رب العاشق جس کو جھو ملا ان سے ملا بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی خاتے ہیں تیرے درکا رسول اللہ پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا میرے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب عمر تک جو ہے آگے بردی دار ہی ہیں کرامات موجزات لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے شانے کیا ہیں آپ کی عظمتیں کیا ہیں لوگ آپ کو سادق الواد الامین کے نام سے بکار بہیں اور جناب ابو طالب جنہوں نے میرے مصطفہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھتی جے کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اپنے بھتی جے کو کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اپنے بھتی جے کو جب بھی دیکھا امین پایا جب بھی دیکھا لوگوں سے محبت کرنے والا پایا جب بھی دیکھا اپنے رد سے تعلق اور رشتہ قائم کرنے والا یہ میرے محقوب کی شان و عظمت ہے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور میں ایسا ہوا کہ میرے مصطفہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے مجھ کو بری خوشی ہوئی ایسا واقعہ ہوا جس سے مجھے بری خوشی ہوئی وہ واقعہ کون سا ہے میرے مصطفہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ عرب کے اندر مکہ کے حالات یہ تھے کہ ہر ایک قبیلہ آپس میں لڑ جگر رہا تھا آپس میں ایک دوسرے کے پھون کے پیاسے تھے لڑائیاں اتنی ہو رہی تھیں فسادات اتنے ہو رہے تھے جگر اتنے ہو رہے تھے تو جو مکہ کے اندر سمجھدار بڑے بڑے خاندان والے تھے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہے آپ کے چچا ہیں اور دوسرے جو قبیلے کے سمجھدار افراد ہیں ان سب نے مل کر ایک میٹنگ قائم کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ تھے کیا ایک بیٹر قائم کی جسے